تو دوستو آج ہم بات کریں گے سینٹرل بینک آف انڈیا کے سٹاک کے بارے میں سینٹرل بینک آف انڈیا کے سٹاک میں نیکس ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورڈ انرجسٹرن دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اسی ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹاک کی بات کریں تو ہم دیکھ رہیں گے جو یہ سٹاک ہے کہ ہم کو پہلے یہاں پر لگاتار کلیر اپ ٹریڈ میں دیکھنے کو ملا آتا پہلے ہم کو سٹاک میں ہائیر ہائی ہائیر لو والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو ملا آتا لیکن ابھی پچھلے کچھ ٹریڈنگ سیسن سے ہم کو جو یہ سٹاک ہے وہ یہاں پر لگاتار اس رینج میں ٹریڈ کرتا ہوں کو دکھائی دی رہا ہے تو اب اگر یہاں پر سٹاک اپنی اس رینج کو بریک کرتا ہے دینی آس ہم کو سٹاک میں اگین ایک بڑی تیجی ایک بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے آج ہم کو یہاں پر سٹاک میں 0.78% کی یہاں پر گگار وڑت دیکھنے کو ملی ہے لیکن یہاں پر اچھی بات یہ ہے کہ گرہ وڑت کے بعد بھی جو یہ سٹاک ہے وہ یہاں پر اپنے سپورٹ لیول کے اوپر بنا ہوئی تو یہاں سب اگreiben کو سٹاک میں ریکوبری بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے اگر اب شٹوک میں recoverie آتی ہے تو یہاں سب recoverie کی condition میں ہمارے پاس یہاں پر شٹوک میں 67.92 کا پہلا یہاں پرนะคะ دیکھنے کو ملے گا اگر شٹوک نے اس کو بھی یہاں break کیا then یہاں سب کو جسٹوک میں 76 اور اگر شٹوک اس کو بھی یہاں break کرتا ہے then یہاں سب کو جسٹوک میں اگن ایک بڑی تیجی بڑی وائنگ یہاں پر دیکھنے کو بل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو جسٹوک میں 85 and then یہاں سب کو جسٹوک میں 90 اور 100-110 تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں یہاں سے اگر سٹوک میں گراباٹ آتی ہے تو یہاں سب گراباٹ کی کنڈیسن میں ہمارے پاس ایسٹوک میں 63 کا پیلا tie پر سپورٹ دیکھنے کو ملے گا اگر سٹوک اس کو بھی یہاں اPSکرد کرتا ہے دینیازم کو سٹوک میں 59 اور 53 تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایزی نیکسٹ ہے جیسٹوک فرنسان سپورٹ موسیقی